برازیل اور پاکستان کے درمیان ہائی بریڈ کیٹل کے ایمپورٹ کے ایک ہسٹورک ڈیل ہوئی ہے پاکستان نے برازیل سے حال ہی میں بھینسوں کی نائن بریڈ ایمپورٹ کی ہیں ان بھینسوں کو ایمپورٹ کرنے کے لیے ایک سپیشل جیٹ کا استعمال کیا گیا ہے جس نے نو ہزار چوالیس کلومیٹر اور بائیس گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا ہے ان بھینسوں کو سیالکورٹ سے اکارا شفٹ کیا گیا ہے جہاں پر انہیں دو ہفتوں تک کرنٹین کیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان جانوروں میں کوئی بیماری تو نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں جو بھینسے پاکستان نے برازیل سے ایمپورٹ کی ہیں ان میں سے ایک گائے کی نسل سندھی لال گائے ہے یہ وہ گائے ہے جسے 1950 میں پاکستان نے برازیل کو ایکسپورٹ کیا تھا تب سے لے کر آج کی ڈیٹ تک برازیل نے اس نایاب گائے کی نسل کو محفوظ رکھا ہے اور آج وہی گائے برازیل پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ انڈین بریڈ کی گائے گیر اور برہمن کو بھی برازیل سے پاکستان ایمپورٹ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان میں دودھ اور گوشت پیدا کرنے کی پوٹینشل کم ہوتی جا رہی ہے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ آلہ نسل کی بھین سے ایمپورٹ کی گئی ہیں